خان جی کی دوست ہے عزمہ علی ویلوگ تو اس نے مطلب خان جی کے پیٹ میں صحیح والا چھوڑگ ہو پائے اکسہ بیٹی نہیں تھی مغولی بیٹی تھی تو آپ کو اکسہ کو رضب رکھنا چاہیے تھا ایک ماں کی یہ جو نظریں نا اوقاب کی نظریں ہونی چاہیے اسلام علیکم میری یوٹیوب فیبلی کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں تو جناب سردیاں مطلب شروع ہو تو گئی تھی اور کم تیز کم تیز مگر اب کہہ رہے ہیں کہ کل گیارہ جنوری سے بہت ہی مطلب خطرناک سردی تاریخ میں پہلی دفعہ کراچی میں مائنس گر جائے گا بلکل ایسی سردی ہونے والی ہے تو خیر ابھی مجھے بہت سردی لگ رہی تھی یا شاید مجھے ہی لگ رہی ہے کسی کو نہیں لگ رہی ہو مگر مجھے بہت اس وقت ٹھنڈ لگ رہی ہے تو میں نے سوچا آج کا ویلوگ جو ہے نا میں آج بھی کمل کے اندر ہی بنا رہی ہوں تو میرے ساتھ کون لیٹا بھائی آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں کہ میرے ساتھ کون لیٹا یہ دیکھیں میری بچی چھوٹی چھوٹی میری بیٹی بکسا جی ہاں اس کا نام میں نے بکسا رکھ دیا کیونکہ یہ بھی نہ مجھے کبھی کبھی چھوڑ چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور یہ دیکھیں اس کے حالت دیکھیں یہ دیکھا آپ نے ہیلو بکسا بکسا کیسی ہو چھوڑی ہو چھوڑی ہو آج بکسا نے برطند ہوئے ہیں بہت زیادہ تو تھک گئی بیچاری تو خیر آتے ہیں پھر کونٹین کی طرف تو جناب ہماری بکسا تو مل جاتی ہے جہاں بھی جاتی ہے اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے ہماری بکسا گھوم بھیل کے آ جاتی ہے اپنے کھانے کے کٹوریوں کی طرف مگر یہ جو خان جی کی جو اکسا ہے نا یہ والی بلی تھیلے سے اب تھوڑے تھوڑے باہر مو نکال رہی ہے جی ہاں تو خان جی کا ویلوگ میں نے ابھی دیکھا الحمدللہ خان جی اگر مطلب بہت صحیح باتیں کرتی ہیں خان جی اس میں کوئی شرط نہیں ہے بہت بہت نائس خاتون ہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے بہت اچھی ماں ہیں بہت اچھی یوٹیوبر ہیں بہت بہت اچھی خاتون ہیں بہت اچھی میں کیوں کسی کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کروں تو خیر اب جو مطلب خان جی کو ہوا کے دوش پہ خبر ملی ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے جی ہاں سمجھ رہے ہیں آپ سب گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے تو خان جی کے پیٹ پہ جو خنجر گھوپا ہے وہ کوئی اور نہیں خان جی کی دوست ہے تو خان جی کی وہ دوست جو سارا دن خان جی کے ساتھ رہتی ہے خان جی کے گھر کھا رہی ہے پی رہی ہے خان جی کے ساتھ تھانے جاری ہے خان جی کے ساتھ سرد خانے جاری ہے خان جی کے ساتھ ہسپٹل جاری ہے کبھی سیبل تو کبھی جینا تو کبھی میت خانہ تو ہر جگہ وہ مطلب خان جی کے پیچھے 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 اپنی ویلوگنگ بھی کر رہی ہے ہے اور خان جی کے پیٹ میں چھوڑا بھی گھوپ رہی ہے جی جناب تو یہ جو ہے نا مطلب خان جی کو پتہ چل گیا ہے سنگون مل گئی ہے کہ لڑکی ان کے گھر میں اس نے لڑکی کو چھپایا ہے دیکھیں نمبر ایک بات خان جی لڑکی کوئی لڑکی بچی نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بچی نہیں ہے بارہ سال تیرہ سال کی وہ ایک چھبیس اٹھائیس سال کی لڑکی ہے میچور پڑی لکھی دنیا دیکھی بھی وہ کوئی نا بارہ یہ چودہ سال کی نا سمجھ نادان آج کل تو بارہ سال کی لڑکیاں بھی نادان نہیں ہے بھائی اور آپ لوگ نا بھی حال ہی میں دیکھا ہوگا ٹی وی پہ نیوز کہ دو بارہ بارہ سال کی لڑکیوں نے ٹکٹ کٹا کے لاہور چلی گئی آج کل مطلب جتنے لڑکیاں اڑ رہی ہیں نا ہواوں میں یہ سب ماں باپ کی پکڑے اللہ کے گھر میں یہ یاد رکھئے گا میں بناؤں گی کسی دن بڑے تفصیل سے ویڈیو بناؤں گی اس ٹاپک پہ تو یہ جو لڑکیاں مطلب بے باگ بن رہی ہیں نا ان کو بنانے والی ماں ہیں ماں باپ پہلی بات ہے باپ تو چکی میں مہنگائے کی چکی میں پس رہا ہے ماں کو فیشن سے فرصت نہیں ہے اولادوں کو اپنی آیاشیوں سے فرصت نہیں ہے بھائی ساپ بات ہے تو یہ جو ہمارے سوری خان جی کی دوست ہے عزمہ علی بلوگ تو اس نے مطلب خان جی کے پیٹ میں صحیح والا چھوڑک ہو پائے اور ایک جو ہے نا مطلب ایک بہت پرانی فلم تھی یا رشی کپور کی شاید آپ لوگ نے دیکھا ہو نہیں دیکھا تو آپ دیکھنا ضرور دیکھنا اس میں بھی یہی ساری کہانی چلی تھی کہ رشی کپور نے اپنی بیگم کو مطلب قتل کر کے پہلے دریاں میں پھیک دیتا ہے اس کے بعد پولیس نسپیکٹر کے ساتھ مل کے ساری فلم میں وہ ادھر ڈھونڈ رہا ہے ادھر ڈھونڈ رہا ہے گانے گا رہا ہے دکھی بھرے آنسو بہا رہا ہے بیگم کی یاد میں بتا نہیں کیا کیا کر رہا تھا مطلب یہ خان جی والا جو کانٹین ہے نا یہ بالکل رشی کپور کی فلم سے ملتا جلتا ہے خوج نام تھا اس فلم کا نام خوج تھا اور خان جی کے اس والے ویلوگ کا نام بھی خوج ہونا چاہیے جی تو بہرحال اب عزمہ علی صاحبہ پکڑی گئی ہیں عزمہ ویلوگر جو ہے تو یاد ان بندہ کس پہ اعتماد کرے کس پہ اعتبار کرے ہے کوئی اعتماد کے قابل ہے کوئی اعتبار کے قابل نہیں خان جی آپ اتنے ننی نہیں ہیں آپ اتنے کا مطلب کاکی نہیں ہیں آپ آپ جو ہر ویلوگ میں کبھی شہزاد کہہ رہا ہے کبھی سمیرہ کہتی ہے خان صاحب کا دل بہت بڑا ہے تو میری بہن میری دوست میری ساتھی یوٹیوبر اب آپ بتائیں کہ دل اتنا بڑا مطلب کرنے کی ضرورت کیا ہے دل میں اتنا بڑا مین گیٹ لگانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو کہ ہر ایرہ گیرہ آپ کے ویڈیو میں سگا بن کے کھڑا رہتا ہے مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ یوٹیوبر ہے یا میں یوٹیوبر ہوں تو میں مطلب یہ پانچ مند کے لیے میرے پاس آئی کہ آپ ہی مل کے ویلوگ بنا لیتے ہیں تو جناب یہ جو ہے نا میری بہت سگی سگوں سے بھی بڑھ کے میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں آپ لوگ اسے شاٹ آؤٹ دیجئے گا اس کی ویڈیو کو پہ دیکھیں اس کی ویڈیو اچھی ہوتی یہ وہ انشن کر کے وہ اتنی سگی بنی رہتی ہے کہ مطلب وہ سر پہ بڑھ جاتی ہے اور پھر انجام کیا ہوتا ہے ایسے ہی انجام ہوتا ہے اگر یہ کانٹین نہیں سچ حقیقت ہے تو میں خانجی سے وہ کرتی ہوں مخاطب ہوں نا اور اسی طرح دھوکہ کا ایک دھوکہ مطلب ایک عورت نے ایک عورت کو دھوکہ دیا اور ایک عورت نے ایک عورت کو ایک عورت نے ایک عورت کو پہلے بھی دھوکہ دیا تھا آپ لوگ کو شاید یاد ہوگا کہ اگرست کے مہینے میں اگرست سے پہلے جولائی کے مہینے میں ستارہ یاسین عمرہ کر کے آئی تھی عمرہ کر کے جب ستارہ یاسین آئی تھی تو زوہا ویلوگر مطلب میس بچ اس کے گھر کسی بھی بہانے سے گھوس کے چلی جاتی ہے آئے میں آپ کے ویلوگ بڑی شوق سے دیکھتی ہوں آپ عمرہ کر کے آگئیں کس لیے ویوز کے لیے ستارہ یاس نے اس عورت کو عزت دی گھر پہ بٹھایا زمزم بھی دیا خجور بھی دیا مگر کچھ کام نہ آیا ٹھیک ہے یہ کھلائی پلائی یہ زمزم اور خجور کے شکنجے میں وہ عورت نہیں آنے والی تھی وہ تو بلی کی طرح تھیلے سے نکلی اور گھر آنے کے فوراں بعد نیو کر کے ابھی دیکھ تیرے لیے میں کیا ویڈیو بناتی ہوں اور اس نے ایسا بخیہ ادھرنا شروع کیا ایسا بخیہ تو اس کو کہتے ہیں پیڑ پہ چھورا گھوپنا جو ہماری جو ہے نا یوٹیوبر جو ہماری خواتین مست ملکل تو خان جی آپ اتنے ننی تو نہیں تھی نا یار کہ آپ نے اپنے گھر کے دل کے مین گیٹ کو ہاتک کھول دیا ہر کسی بیٹی نہیں تھی مو گولی بیٹی تھی تو آپ کو اکسہ کو رضب رکھنا چاہیے تھا ایک ماں جو ہے نا ایک ماں کی یہ جو نظریں نا اقاب کی نظریں ہونی چاہیے اقاب کی نظریں ہونی چاہیے آپ کی سگی بیٹی تو سگی ہوتی ہے مگر لے پالک بیٹی ذرا سا بھی انیس بیس ہو جائے ایک تو دوسرا دنیا جینے نہیں دیتی اب تیسری بار میں یہ کرتی ہوں اکسہ صاحبہ سے کہ کتنا بھاگنے کا شوق ہو گیا تمہیں ہے مگنی تم نے وہاں کر کے چھوڑی رہی ہے بھاگ کسی اور کے ساتھ رہی ہو کیا مسئلہ ہے تمہارا خاننی صاحبہ نے آپ کو ماں بن کے پالا یار تم نے اپنے ماں کو دھوکہ دے دیا بڑے شرم کی بات ہے تم تو برت بن چکی تم میں آگے کی زندگی نہیں جینی یہ ویڈیو جو خان جی نے ڈالا ہے اور جس پہ خان جی کے آنسو نکل رہے ہیں بددوائیں نکل لی ہیں یہ ویڈیو غائب ہو جائیں گی کیا نہیں غائب ہوگی نا یہ ویڈیو تو رہیں گی ہمیشہ یوٹیوب پہ تو کیا آپ کو لوگ بھول جائیں گے کل کو آپ بھی تو امہ بنو گی نا تو میرے خیال سے اکسہ صاحبہ آپ نے بہت غلط کیا آپ نے اپنی ایک ماں کو کے اعتماد کو دھوکہ دیا صرف یہ چند ویوز کے لیے یہ چند مطلب پیسوں کے لیے اور یہ ایسا مطلب مجھے تو بالکل ملوں گی نا انشاءاللہ آپ سے ضرور ملوں گی ملوں گی تو پھر آپ کو میں آپ کو جو ہے نا نصیحہ دوں گی پیڑ بھر بھر کے نوالے دوں گی آپ کے ڈائریک مو پہ ابھی میں ویڈیو میں اتنا کچھ نہیں بول سکتی ٹھیک ہے اور خان جی صاحبہ مڑتے دم تک کے لیے کانوں کو ہاتھ لگاؤنا توبہ تلہ کرو کہ آئندہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرو گی آپ ہمیں بتا رہی ہو کہ ہم لوگ مطلب کسی پہ بھروسہ نہ کریں میں آپ کو پلٹ رہی ہوں کہ آپ پہلے اس پہ عمل کریں آپ عمل کریں آپ مطلب ہر کسی کو بھائی ہر کسی کو بہن ہر کسی کو تو پھر جب آپ سر پہ بٹھاؤ گی اپنے دروازے کھول دوگی تو کوئی کچھ بھی کر جائے گا تو آپ میرے خیال سے آپ نے جو ہے نا اکسہ کو بہت زیادہ سر پہ چڑھا لیا تھا اکسہ تو ویسے ہی بہت زیادہ ایڈوانس تھی مگر آپ کی ڈھیل کے ویسے یہ دن آپ کو دیکھنا پڑا اور اگر یہ بیگم صاحبہ سب کچھ ایک جھوٹ موٹ کا کانٹین ہے تو یہ جو ہے نا بلکل آپ پھر اعتماد خراب کر رہی ہو تمام سبسکرائبر کے تمام اپنے مطلب ویورڈز کے اور ہم جیسے تمام یوٹیوبر کے اب اعتماد خود ہو گی آپ آپ سے اعتماد ہٹ جائے گا آپ کے بارے میں ہر ماشاءاللہ اچھی بات ہے بات ہے کہ مطلب آپ کھلے دل کی ہیں کھلے سوچ کی ہیں مخلص ہیں ہم درد ہیں غریبوں کے دکھ کو سمجھتی ہیں مگر پھر تو آپ مطلب اگر آپ نے یہ کانٹین بنایا ہوا ہے تو میرے خال سے پھر آپ بلکل 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 فیک ہو ٹھیک ہے نا اگر آپ فیک ویڈیو بنا رہی ہو تو رہ گئی بعد ماریا بلال کی ان بیچاروں کیوں مطلب اس کانٹین میں ان بیچاروں کا کیا قصور تھا وہ تو بیچارے آئے کراچی خان جی نے بلایا وہ آئے انہوں نے اپنے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم کراچی جائیں گے تو ہم اپنی جو ان کی جو شادی کے سالگیرہ آ رہی تھی نا شاید تیسری یا چوتھی یا دوسری ایسا ہی تیسری تھی شاید آئی تھی تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم تمام یوٹیوبر چھوٹے بڑوں کے ساتھ میٹ اپ کریں گے انہیں موقع دیں گے اپنے ساتھ ویڈیو بنانے کا اور ہم اپنی سالگیرہ منائیں گے اس کے بعد ہم اپنے بچوں کی بھی یہاں پر خوشی کریں گے مگر ان کے مطلب وقت نہیں مل سکا ایک تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی تھی دوسری ان کے ماسوم سا پانچ مہینے کا بچہ موسا وہ بہت شدید بیمار ہو گیا تھا تو وہ نینے ماں باپ ہے نا چھوٹے چھوٹی عمر کے انہوں گھبرا گئے وہ گھبرا گئے انہوں نے کہا نہیں بھائی بچہ جیسے ہی صحیح ہو رہا ہے فوراں گھر چلو زیادہ سے باتے گھر ہی بندہ لوٹ کے جاتا ہے ہوتل میں وہ کب تک رہتے مگر وہ بچارے پریشان ہو کر یہاں سے چلے گئے پہلے بھی وہ دل برداشتہ ہو کر کراچی چھوڑ کر گئے تھے اور ابھی بھی دل برداشتہ مطلب دل برداشتہ نہیں پریشان ہو کر گیا ہے موسا کی وجہ سے تو ان کا کیا قصور تھا بہت سے لوگوں نے ان کو گھسیٹا بہت سے لوگ نے کہا کہ مطلب فیک ویڈیو بنانے والا بلال جو ہے نا خانی کو کانٹین دے کر گیا ہے تو یہ جو زوہا بلوگر بھونکتی ہے نا یہ تو کسی پہ بھی بھونکتی ہے اس کو ابھی اپنے گھر کو اشد ضرورت ہے اس کو اپنا گھر ڈیگرویٹ کرنا ایک چوروں کے محلے میں یہ عورت جا کے آباد ہو گئی ہے شیر آباد ہے کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو اس کو تو ویوز چاہیے ویوز سے پیسے ملیں گے تو یہ اپنے گھر کو کچھ صحیح کرے گی شاید وہ کچن کے کیبنٹ وغیرہ لگانے کے پیسے کم پڑ گئے تو تم نے پھر مطلب مانگ لینا تھا خان جی نے کہا ہے نا کہ میں تمہیں دے دیتی ویسے ہی دے دیتی تم مجھ سے مانگ لیتی تو زہا بلوگر اگر پیسے شدید کم پڑ گئے ہیں تو خان جی سے رابطہ کر لو انسٹاگرام کا نمبر تمہارے پاس موجود ہے تمہیں کتنے پیسے چاہیے تمہارے کتنے پیسے میں یہ بھونکنے والے جو زبان ہے تمہاری رکے گی اور اندہ ماریہ بلال کو کچھ غلط نہیں کہنا تو گائز یہ تھا میرا آج کا پیغام خانی جی کے لیے سائرہ بیگم کے لیے خان صاحب کے لیے ٹھیک ہے خان جی کے لیے اور اکسہ میڈم آپ کے لیے بہت غلط بہت غلط بہت غلط کہتے ہیں کہ نا جس تھال میں کھاتا ہے بندہ اس میں چھید نہیں کرتا مگر اکسہ نے تو دو ہزار تیس کا مطلب مار کا انجان دے دیا بم پھار دیا لڑکیوں کو کیا سبق مل رہا ہے اللہ ہی جانتا ہے بہتر تو گائز یہ تھا میرا بلوگ اور آج نا میں سے بولا بھی نہیں جارا میری خود طبیعت صحیح نہیں ہے شاید میں بہت تھک گئی ہوں میری بچی بہت مطلب الٹی موشن ہوا ہے اسے تو اسی کی وجہ سے جو ہے نا اس نے الٹی کر کر کے ہورم نے پورے بیڈ میں بلینکٹ وغیرہ خراب کر دیا تھا تو مجھے مشین ارجن لگانی پڑی تھی اور سب کوئی دھونے کے بعد مجھے خود یہاں سے بولان جارا مگر میں نے کہا کہ نہیں میں ویڈیو بناتی رہوں گی جب تک یہ اکسہ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو پلیس گائز آپ لوگ میرے بات کو صحیح سے سمجھنا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا کیونکہ میری بہت حوصلہ افضائی ہوتی ہے جب آپ لوگ میرے چینل کو لائک کرتے ہو یا سبسکرائب کے بعد چینل کو پورا واج کرتے ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے حوصلہ افضائی ہوتی ہے تاکہ میں پھر نئے ویڈیو میں نئے کانٹین کے ساتھ مطلب اچھی ویڈیو بناوں آپ لوگوں کے لئے تو پھر انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے کانٹین کے ساتھ تو جب تک کے لئے دیں آپ سمجھ آپ کو اجازت اللہ حافظ موسیقا